بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ایم کے ویلوگ اور آج کا ویلوگ سٹارٹ ہو رہا ہے تھوڑی سی ہیئر کیئر کے روٹین کے ساتھ تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی کہ یہ محمد عاصف کا آئل ہیئر آئل انہوں نے جو ہے انٹریڈیوس کیا ہے جس کو کہتی ہیں کہ ارگینک ہے اور ان کی امی خود بناتی ہیں تو مجھے بہت اچھا رکھتے ہیں محمد عاصف جو ہے وہ جو بھی وہاں بتاتی اس میں کچھ اس طرح کی بات نہیں ہوتی ہے کہ وہ صرف جو ہے نہ کوئی پبلسیٹی سٹانٹ کر رہی ہو تو مجھے اس کی اوپر ٹرسٹ ہے اور مجھے فوراں سے ہوا کہ نہیں آئیے آئل آرڈر کرنا چاہیے میں نے اپنا آرڈر پلیس کر دیا تھا سٹارٹ میں ہی جیسے یہ لانچ ہوا تھا تو یہ میرا تھرڈ ٹائم تھا جو میں یوز کرنے جاری تھی تو میں نے کہا اس کے ریویوز آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیسا رہا اور اس کی سپیشیالٹی یہ ہے کہ یہ ریڈ آنین آئل ہے جس کو کہتے ہیں کہ آنین بہت اچھی ہوتی ہے اس کا جو ایکسٹریکٹ ہوتا ہے بالوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کو تھوڑا سا وارم کر کے لگانا چاہیے تو اس کے فائدے ڈبل ہو جاتے ہیں بیسے میں سمجھتا ہوں ہر آئل کو ہی تھوڑا وارم کر کے لگانا چاہیے تو میں یہاں پہ آئل وارم کر دی تھی آپ مائکرو ویف میں بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اچھا سا میں نے اپنا جو ہے آئل کا مساج کیا تھا اور اس سے واقعی میں بالوں میں بہت فرق آ رہا ہے سپیشلی ہیر گروت اور جو ہے جو انہوں نے ہیر فال بولا تھا تو ابھی ہیر فال تو نظر آ رہا ہے کہ اس میں کمی ہوئی ہے ہیر گروت جو ہے اس میں ٹائم لائے گا دیکھتے ہیں کہ ایسا رہتا ہے ریزلٹ پھر میں آپ سے مزید شیئر کروں گی اس کے بعد ہمیں جہاں تھا بریک فاسٹ پہ ایک بہت اچھی ڈیل آئی ہوئے ڈنکن کی طرف سے تو بس میں بچوں کے ساتھ جو ہے ان کو بریک فاسٹ کے لیے لے گئی تھی کہ چلیں جی ڈیل آویل کر لیتے ہیں اور یہ بہت زبدستی جو ڈیل ہے یہ فیب تک ہے تو فیب اپ اینڈ ہونے والا ہے آپ لوگ جو بھی چاہتے ہیں وہ آویل کر لیں ان کے پیج پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی ڈیل ہے تو یہاں پر ہماری کیپچینو بھی آگئی تھی موسٹ فیورٹ میری ڈنکن کی فیورٹ ہے کیپچینو اور یہاں پر ہم نے اپنا بریک فاسٹ انجوائے کر رہا ہے بریک فاسٹ کے بعد جو ہے فورن سے لنچ اور سب ڈینر یہ ہمارے سہن میں چل رہا ہوتا ہے کہ اب کیا پکانا ہے گھر جا کے تو بس میں نے سوٹ آؤٹ کر لیا تھا صبح میں ہی کہ ہم جو ہے وہ مکس ویجیٹیبلز جو ہے وہ میں بنا لوں گی مکس سبزی جو ہوتی ہے گھر جا کے تو اس کی بھی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہاں پر میں نے پیاز لے لیا ہے زیرہ لے لیا ہے آئل میں مکس سبزی جو ہے وہ دو طرح کی بنتی ہے اور اس میں میں جو بنا رہی ہوں یہ فل مسالے والی چٹپٹی سی بناتی ہوں میں اس میں ادرک لسن میں نے ایٹ کیا ہے ایک بلکل سادہ بھی بن جاتی ہے کہ بس تیل میں زیرہ ڈال کے سبزیاں ایٹ کر دی لیکن مجھے یہ مسالے والی پسند ہے اس میں پھر میں نے دو ٹیماتر ایٹ کیے ہیں اور پیاز جو ہے وہ میں نے ایک ہی لی دی اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے اور اچھی طرح سے اس کو جو ہے نا سوفٹ کر لینا ہے کہ کوئی بھی اس میں چنکس نہ دے جائیں پیاز اور ٹیماتر کے اس طرح کا جب اس کا پورا لک ہو جائے گا تو ہم اس میں ویجیٹیبلز ایٹ کریں گے ویجیٹیبلز ایٹ کرنے کے بعد بھونیں گے تو وہ اور ساتھ میں اچھا سا اس کا ٹیکسچر آ جائے گا ویجیٹیبلز سے میں نے آلو اور گاجر لیے ہیں یہاں پہ میں نے ایک کپ مٹر بھی لے لیا مٹر کے بغیر تو مکس سبزی کا مزہ ہی نہیں ہے اب یہاں پہ میں نے یہ بینز لے لیا ہیں اور یہ بھی میں نے ایٹ کر دیے بہت اچھے ونٹرز میں وہ سبزیاں اس طرح کی آئی وی تھی ان کے پھلیوں میں بہت زیادہ ویرائیتی تھی تو کوئی بھی آپ کی فیوریٹ ہے آپ وہ آئٹ کر سکتے ہیں مکس سبزی تیار ہو گئی تھی اب یہاں پہ میں آپ کو ایک ڈائیٹ کے حساب سے بہت زبدست روٹی بتا لیوں دال کی روٹی جو کہ میں اپنے لیے بناتی ہوں یونکہ گندم اور اس میں تو ظاہری سی باتیں ویٹ بڑھتا ہی ہے تو یہاں پہ موں مسہور میں نے سیم دال لے لی ہے زیرہ ہے لال مرچ ہے حلدی ہے کٹی بھی لال مرچ ہے اور گرم مسالہ ہے یہ میں نے سپائسز لیے ہیں اس کے علاوہ لسن، ہری مرچ اور پیاز لے لی ہے دالیں آپ نے دونوں حساب سے سیم لینی ہے اسے ہاف آف گلاس آپ نے لے لیا اور اس کو سوک کر لینا ہے تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے لیے آپ کو سوک لازمی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے بلینڈر میں یہ سارے انگریڈینس آٹ کرنے ہیں اور ان کو اچھی طرح سے بلینڈ کر کے جیسے ہم پینکیکس بناتے ہیں اس طرح سے آپ نے روٹی بنانی ہوتی ہے تو یہ یہاں پہ میں نے پیاز لسن ہری مرچیں اور سارے سپائسز اس کے اندر آٹ کر کے دال آٹ کر دینی ہے جب بھی میں ڈائٹ پہ ہوتی ہوں کہ اب مجھے تھوڑا سا ویٹ کنٹرول کرنا ہے ڈائٹ کے لیے تو ہمیں روٹی کی بہت کریونگ ہوتی ہے تو اس کریونگ کو ختم کرنے کے لیے بیس چیز ہے اور اس کو آپ ٹرائے ضرور کیجئے گا میں نے بھی یہ جہاں سے سیکھی تھی تو مجھے بہت اچھا لگا تھا کہ واقعی روٹی کی جو گریونگ ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کوئی بھی سبزی ہے کچھ بھی کھائیں لیکن یہ دالیں تھی ہلتی ہیں کہ اس سے آپ کا ویٹ پوٹان نہیں ہوگا اٹلیسٹ آپ اس کی ایک روٹی کھا لیں دو کھا لیں اس کا سائز بھی زیادہ بڑا نہیں بنتا ہے پینکیک کے طرح ہی ہوتا ہے جیسے سیڈی سائز روٹی بن جائے گی تو پھر اس میں آپ دو بھی لے سکتے ہیں وہ یہاں پہ میں نے سب بلینڈ کر لیا تھا اس کے بعد پینکیک کی طرح میں نے اس کو پین میں جو ہے بلکل بھی کوئی آئل کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے جیسے ہم پینکیکس بناتے ہیں اس طرح سے یہ روٹی ریڈی ہو گئی تھی اور اب رات کے لئے میں نے سوچا ہوا تھا حلیم تو میں یہاں پہ چکن حلیم بنا رہی تھی میں نے بونلیس چکن کو جو ہے مسالے میں بنا لیا تھا جو شان کا ہی میں نے پیکٹ لیا تھا اور یہاں پہ اسی کا جو مکس دالوں کا پیکٹ ہوتا ہے آدھا مسالہ میں اس میں ڈالتی ہوں آدھا مسالہ میں شکن میں اٹ کرتی ہوں تو بہت ہی زبدستہ ریشیو آ جاتا ہے دالیں بہت چی سے گل گئی تھی میں نے اس کو پریشر ککر میں بنایا تھا اور یہاں پہ ہمارا چٹ پٹا حلیم ہرے مسالے کے ساتھ اور یہ ہوتے ہیں کڑک بن جو میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہم حلیم جو ہے نا وہ اس کڑک بن کے ساتھ کھاتے ہیں تو روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور سپون سے بھی کھا سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ ریڈی ہو گیا تھا بس جی یہ تھا آج کا میرا ویلوگ ڈیلی روٹین آپ لوگوں کو پسند آیا ہو اگر پسند آیا ہے تو میرا چینل لائک کیجئے کا سبسکرائب کیجئے کا اللہ حافظ